بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رائے ساکر ڈیجنل میڈیا میں اس ٹائم زمان پاک سے لائیو ہوں میں اندر تھا زمان پاک اندر موجود تھا تو مجھے مہر شرافت صاحب نے ڈونڈتے بھی ان کے بندے میرے پاس آیا کہ شرافت بھی آپ کو ڈونڈ رہے ہیں اور مجھے انہوں نے بتایا کہ روڈے بند کر دی ہیں ہم لوگ ابھی آئے ہیں تو روڈز بند اندر پاس گزر کے عمران خان صاحب کی راست دکھاری جگہ نیچے سے یہ ناظرین وہ اندر پاس ہے جو عمران خان صاحب کی رہائشگاہ کو جاتے ہیں نیر کے ساتھ ساتھ یہ میرے پیچھے مال روڈ ہے اس کو بھی وہ دیکھئے جو دو انٹری پوائنٹس ہیں مال روڈ کے وہ والا انٹری پوائنٹ بھی بند کر دیا گیا اور میرے پیچھے یہ جو سامنے سے روڈ آ رہی ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا یہاں پر ٹرافک آفیشلز ٹرافک پولیس کے آفیشلز آہ جو وارڈنز ہوتے ہیں وہ نہیں ڈی ایس پی لیول یا جو سینئر آفیشلز ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہیں دونوں تر اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں ایک صاحب جن کا میں نام افکوس نہیں بتا سکتا کاؤس میں آف کے آف ریکرڈ ان سے کنفرم کر رہا تھا کہ کیا ہوا آج آپ نے سارے راستے زمان پاک کو جاتے ہوئے بند کر دیئے کہ گرفتاری ہونے جا رہی ہے یا کچھ ریڈ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے ہلکا سا مسکر آئے تو مجھے کہتے ہیں بھائی اوپر سے ہمیں تو آرڈر آئے ہیں ہم نے جو آرڈر آئے ہیں ہم نے تو ان کی تعمیل کرنی ہے ہم نے ان آرڈرز کی اوپر عمل درامت کر دی ہے میں نے ابھی دوبارہ ان سے کنفرم کیا میں نے کہا جی آف در ایکرڈو میں ابھی میں کیمرے پہ نہیں ہوں مجھے یہ بتا دیجئے کہ کس اوپر سے آرڈرز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے کہتے ہیں ہمارے اپنے دپارٹمنٹ سے اوپر سے آرڈرز آئے ہیں کہ زمان پاک کی انٹری پوائنٹس جو ہیں وہ بند کر دیئے جائیں تو ہم نے دونوں انٹری پوائنٹس جو ہیں وہ بند کر دیئے ہیں اب مزے کی بات یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ یہ انڈر پاس اور یہ ٹریفک کا ٹوٹل فلو جو ہے وہ کٹ کے رہ گیا ہے اتنی زیادہ ٹریفک ہے جو اس سڑک سے اور اس سڑک سے نیچے سے گزر کر جاتی ہے اٹ ونس اس کو ڈسکنیکٹ کر دینا بڑی عجیب سی سیچویشن ہے بڑی عجیب سی بات ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ پولیس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ جیروں نے دونوں جو انٹری پوائنٹس سے اٹ ونس ڈسکنیکٹ کر دیئے ہیں اب میں تھوڑے سے آپ کو سنیریو زمان پاک بتا دوں کیونکہ زمان پاک یہاں سے عمران خان صاحب کی جو رہائش کا ہے وہ یہاں سے ہاف کلومیٹر آگے ہے مجھے یہاں تک میرے کانوں میں ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں نارے بازی کی لیکن وہ یہاں سے ہاف کلومیٹر آگے ہے اور لوگوں نے وہاں سے اور وہاں پولیس کی گاڑیوں کی بھی غالباً پولیس کے ہوتر بھی ہے ناظرین کچھ پولیس کی ہوتر ہو پولیس کے ہوتر کی بھی آوازیں آ رہی ہیں شاید اس طرف سے بھی پوسیبل ہے کہ پولیس اس طرف سے دوسری طرف سے بھی آ جائے ون وے آ جائے کاؤز میرے سامنے ایٹ ونس کافی زیادہ لائٹیں وغیرہ نظر آ رہی ہیں لیکن جو ابھی تک میں نے کنفرم کیا وہ دیکھئے وہ جو سامنے آپ کو لائٹس نظر آ رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائش کا ہے آج بریٹر چانسز ہیں کافی زیادہ چانسز ہیں کہ کچھ ناخوشکوار کا لفظ استعمال کر لیے جو لفظ آپ کو بہتر لگے اس طرح کی کوئی کاروائی یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر انٹری پوائنٹ پر لا کر دکھانے کا پرپس یہ تھا کہ کس طرح ان کو سیل کیا گئے پولیس کی گاڑینا پہلے نیر کی اس سائیڈ پر اس سائیڈ پر ٹریفک چل رہی ہے پولیس کی گاڑینا اس سائیڈ سے ایٹ ونس ایمبولنس کے ساتھ ون ون ٹو ٹو کی گاڑینا بھی تھی پولیس کی گاڑینا پہلے دس منٹ پہلے جب میں آپ سے مخاطب تھا تو اس ٹائم پہ گزر کر آگے گئی ہیں لیکن جو یہاں پر انٹری پوائنٹ بند کیے گئے ہیں یہ دیکھئے یہ مناظر ہیں وہ دیکھئے وہ ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ گاڑینا کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ گاڑینا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی وہ ان کی گاڑینا وہاں سے نکلی ہیں ان کے جو سات لوگ آئے میں ان کے حلقے سے ڈی جی خان سے وہ لوگ زیادہ ہیں اور وہی اپنی گاڑی جو جیپ تھی اس کو بھر کر اوپر نیچے بندے بندے اور وہ گئے ہیں وہ جو پوائنٹ بند کیا گیا ہے جہاں سے وہاں پر گئے ہیں میں آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں ہمارے وہ بھی چلے جائیں گے اور پیچھے میرے ٹریفک پولیس کی گاڑیناں پنجاب پولیس نہیں ہیں ٹریفک پولیس کی کچھ گاڑیناں مزید پارک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا میرا سے ذرا تھوڑا گھوم کر دکھا دیجئے کہ آج ان جو پوائنٹس بلوک کیے گئے ہیں ان کے اوپر ٹریفک وارڈنز نہیں ہیں ان کے اوپر سینئر اوفیشلز ہیں اور میں نے ایک سینئر اوفیشلز ہی یہ کنفرم کیا کہ آپ نے بھائی جان انٹری پوائنٹ بند کیوں کر دیئے ہیں آج مان پاک کے کیونکہ اس روڈ کے اوپر ٹریفک لوڈ بہت زیادہ ہے بہت برڈن ہوتا ہے اس روڈ کے اوپر اور وہ بس مسکرائے کہ اوپر سے میں آرڈر آیا ہے انٹری پوائنٹ کاٹ دیئے جائے انٹری پوائنٹ بند کر دیئے جائے ہم نے حکم کے اوپر عمل درامت کر دیئے یہ دیکھئے جی یہ کچھ گاڑیناں یہ وہی گاڑیناں ہیں جو جاری تھی پہلے گئی ہیں نیچے والی ٹریفک کو ایک دفعہ پھر سے کھول دیا گیا ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو نیچے والی ٹریفک کو زمان پاک جاتی کو انڈر پاس کو ناظرین کھول دیا گیا ہے اور غالباً ہو یہ سکتا ہے کہ جو زمان پاک سے ابھی علیہ من گنڈا پور صاحب کے لوگ گئے ہیں شاید ان لوگوں نے جا کر وہ وہاں سے بیریئر اور وہ ہٹائے ہیں کیونکہ وہ ڈنڈے لے کر گئے ہیں اور یہ دیکھئے ایک اور گاڑی آ رہی ہے اس انٹری پوائنٹ کے اوپر بھی یہ آپ کو نظر آئے گی پیچھے یہ گاڑی بھی زمان پاک سے نکلی ہے وہ دیکھئے وہ ڈنڈے وہ دیکھئے وہ دیکھئے وہ دیکھئے وہ یہ بھی انٹری پوائنٹ کلوانے یہ دیکھ لی گئے یہ انٹری پوائنٹ کلوانے وہ دیکھ لی گئے اور یہ ہمارے پختون بھائی ہیں تھرو آؤٹ وہ now i can tell you for sure کہ نیچے والی جو انٹری پوائنٹ ہے وہ بھی جو پختون گئے ہیں علی من گھنڈاپور صاحب کی جو گھنڈاپور صاحب کی جو ٹیم گئی ہے انہوں نے جا کر وہ بیریئر وہاں سے ہٹھائے ہیں اور یہ ٹریفک چلی ہے اور ایک گاڑی یہ بھی پیچھے آ گئی ہے اور یہ لوگ بھی وہ کھلوانے آئے ہیں کہ جو ٹریفک بند کی گئی ہے اب دیکھئے what happens لیکن at once معاملات کچھ اس قسم کے ہیں ٹریفک کا فلو بتا رہا ہے کہ نیچے والا تو انہوں نے جو بیریئر لگائے گئے تھے وہ تو لوگوں نے خود سے کھول دی گئے ہیں اس میں ابھی تھوڑی سے پہلے آپ کو دکھایا ہے کہ گاڑییاں یہاں سے آگے گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علم ناظرین زمان پاک کے باہر موجود ہیں مجھے ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ میں اندر تھا زمان پاک کے رات صورت آگے آجے گئے میں اندر تھا زمان پاک کے تو مجھے at once بتایا گیا ہے کہ یہ روڈ بند کر دی گئی ہے میں آپ کو تھوڑے سے مناظر دکھا سکھو اگر تو وہ پیچھے مال روڈ والا انڈر پاس ہے اس انڈر پاس کو بند کر دیا گیا ہے ٹریفک کے لئے یہ روڈ کمپلیٹلی بند کر دی گئی ہے کچھ گاڑیاں پولیس کی at once ہمیں مال روڈ کی پر وہ دیکھئے کچھ گاڑیاں وہاں پر نظر آئی اور اس کے بعد روڈ کو اس بلکل کیا آپ ہو کے آئے ہیں ادھر سے ساری روڈ بند کر دی چاروں طرف سے پولیس کے ناظرین ملک صاحب آپ ہو کے آئے ہیں آگے سے خیریت سے جو بھائی آگے سے ہو کے آرہے ہیں وہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں راہ سب در آگے آتے جائیں آگے ساہ سا چلتے جاتے مناظر یہ زمان پاک کے اس ٹرائم کے اوپر at once مجھے میر شرافت صاحب نے بتایا شرافت بھی یہاں پر تھے انہوں نے مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آئے کہ ریڈ ہونے لگیا پیچھے سڑکے ان لوگوں نے کیا ہوا عبران خرق گریپتار کرنے آئے پولیس آئے تو سارے لوگ جو تھے وہ کیمپو سے نکل کر زمان پاک سے نکل کر آگے جانا سٹارٹ ہوگئے میں آئے ہیں میں آپ کو دکھاتا چلوں آگے یہ دیکھئے یہ لوگ اندر کیمپ سے نکل کر کیمپو سے they have gathered on the road یہ ساری ڈی ایس این جیز ہماری جیسا لگی ہوتی میڈیا کی ساری یہ لوگ سارے یہاں پر جمع ہونا سٹارٹ ہوگئے راہ سب آگے آتے جائیں جائیں وہ دیکھئے پیچھے یہ روڈ ناظرین یہ روڈ کھلی ہوتی ہے یہ روڈ چل رہی ہوتی ہے سالہ ٹائم ترو آؤٹ یہ روڈ چل رہی ہوتی ہے لیکن آج اس روڈ کو بند کر دیا گیا وہ دیکھئے وہ اشارے شارے فری اور سارا کچھ اس کو بند کر دیا گیا اور وہ پولیس کی گاڑی اس طرف سے بھی ایمبیلنسز اور پولیس کی گاڑی اس طرف سے گزر رہی ہیں سڑک کے دوسری سائٹ کے اوپر لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے وہ اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ پولیس پیچھے دے بند کر کے وہاں پر سارے ناکے لگا کر انڈر پاس سب کچھ بند کر دیا گیا ہے بارحال آئیے میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں وہاں آگے بھی دکھاتا ہوں راہ سب ذرا آتے جائے گے آگے آگے چلتے ہیں میں آپ کو چل کر ایکچول دکھاؤں کہ ہوا کیا یہاں کے اوپر کچھ لوگ تو وہاں پر جمع ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں لیکن میں آپ کو آن سپورٹ لے کر چلتا ہوں وہاں پر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے راہ سب یہاں پر تھوڑا سا بریک لے لیجئے آگے چلتے ہیں وہاں پر چل کر دکھاتے ہیں کہ what exactly is going on میں مال روڈ کے اس انٹری پوائنٹ کے اوپر موجود ہوں یہ دیکھئے یہ میرے پیچھے مال روڈ کا انٹری پوائنٹ ہے جو زمان پا کی طرح مڑتا ہے اور یہ پولیس کی گاڑینا دیکھتے جائیے گا اور میں آپ کو دکھاتا جاتا تو ایراہ سب پہلے دکھاتے جائیں یہ پولیس کی گاڑی ایک اور بھاری نفریز کے اندر پولیس کی گاڑی نمبر دو بھاری نفریز کے اندر پولیس کی یہ سینئر افیشل ہے پولیس کے اس اس پی ڈی آئی جی لیکن یہ سینئر افیشلز ہیں یہ ان کی گاڑی ہے ون ون ٹو ٹو کی گاڑینا ناظرین اس کے پیچھے بھی گاڑینا کچھ کھڑی ہوئی ہیں یہ آگے آتے جائیں راہ سب در آگے آتے جائیں کہ پولیس آگے ون ون ٹو ٹو پہنچنا سارٹ ہو گئی ہے یہ پولیس کی گاڑی آگے پھر پولیس کی گاڑی ایک دو تین چار پانچ چھے پولیس کی گاڑینا ڈی ایس پی ایس پی ایس ایس پی سائبان اس لیول کے آفیسز جو ہے وہ موجود ہیں آگے چلتے جائیں آگے یہ پولیس کی گاڑی پولیس پریزن ون یہ موجود ہے ایک پریزن ون سیکنڈ پریزن ون کیا علیہ صاحب آپ خیریت سے آگے آتے جائیں آگے پھر پریزن ون تین پریزن ون چھے سات پولیس کی گاڑینا پیچھے چھوڑ کر آئیں ساملیم صاحب خیریت سے آگے پھر جی ایک دو تین چار پانچ گاڑینا پولیس کی پیچھے ہیں اور یہ اس ٹائم پہ زمان پا کے باہر مال روڈ کی اوپر میں موجود ہوں اس کے باہر کے مناظر ہیں جس طرح میں آپ کو پہلے اپنا خیال پہلے رکھیے گا اپنا خیال پہلے رکھنا ہے میرے ساتھ ایک اور جنرلیس بھائی ہیں ہمارے جنر میں ان کو پہلے کہہ رہا ہوں اپنا خیال آپ نے پہلے رکھنا ہے کیونکہ جب یہ ڈنڈے چلیں گے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے پہلے جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ we fear یا اطلاعات ہیں کہ گرفتاری ہو سکتی ہے now i can confirm you from زمان پاک live from زمان پاک کہ گرفتاری کی اٹمٹ آج رات کو لی جائے گی one one two two کی گاڑینا سڑک کے اس طرح بھی کھڑی ہوئی ہیں نیر کے اس طرح بھی کھڑی ہوئی ہیں اور پولیس کی گاڑیوں کی صورتحال میں نے آپ کو گنوا دی ہے ایک دو تین چار پانچ یہ تین پولیس کی پریزن وینز پانچ موبائلیں پیچھے آگے ایس ایس پی صاحب کی گاڑی اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر ایس ایس پی ہیں اس کے اندر ڈی آئی جی ہیں آئی جی ہیں مجھے یہ نہیں پتا لیکن یہ گاڑینا پولیس کی یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اور جس طرح پہلے اطلاع تھی کیا ہوا ہے تینکیو بھرمج میں دیکھ رہا ہوں تینکیو تو جس طرح کیونکہ کچھ ٹرافک بھی ابھی مال روڈ کے اوپر جو سیدھی ٹرافک جا رہی ہے کینٹ کی طرف وہ ٹرافک چل رہی ہے تو بھائی مجھے کہہ رہے تھے ترہا ٹرافک بھی دیکھ لی گئے گا بہرحال ناظرین زمان پا کے باہر سے مناظر یہ ہیں اور یہ سرکاری گاڑی جھنڈے والی گاڑی جھنڈے ہیں یہ بھی بیچ میں کچھ روم آراؤنڈ کر رہی ہیں جھنڈے افکوس رات کا ٹائم ہے جھنڈے اترے ہوئے ہیں لیکن پولیس کی گاڑی جھنڈے والی بھی ہیں جو اس ٹائم پہ یہاں پہ گھوم رہی ہیں کافی ایک دو تین چار پانچ چھ چھ گاڑی جھنڈے پیچھے تین فریزن وینز ایک دو تین ایک دو تین چار پانچ چھ چھ گاڑی جھنڈے آگے بیچ میں ایس ایس پی ایس پی ڈی پیو لیول وہ ایس ایس پی لیول ایک پولیس کی گاڑی وہ پھر اس کے آگے پھر ایک پولیس کی گاڑی بھاری نفری ایون جو پریزن وینز ہیں ایراس اب در آگے ہیں بیٹے سائٹ پہ سائٹ پہ سائٹ پہ وہ آگے جو میں آپ کو چل کے ناڈرین دکھاؤں کہ جو پریزن وینز ہیں ان کے اندر بھی نفری موجود ہے پریزن وینز آر نوٹ ایمٹی وہ خالی نہیں ہے اس ٹائم پہ پریزن وینز کے اندر بھی لوگ اس ٹائم کے اوپر موجود ہیں اور یہ مناظر ہے زمان پاک کے کیونکہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اب لگ ہی ہے رہا کہ گرفتاری کا کوئی سین چل رہا ہے ہمیں پہلے اطلاع مل گئی تھی یہی وجہ ہے کہ میں زمان پاک سے نکل کر باہر پہنچ کیا تھا میرے پاس ناظرین ٹائم ہو گئے گیارہ بج کے چونتیس منٹ رات کے مجھے لگتا یہ ہے کہ بارہ بجے کے بعد کاروائی ڈالی جائے گی عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے اچھ سارا دن پولیٹیکل ہیپننگ کس قسم کی تھی رہا سب ثوڑا سا آگے آتے جائے گے پولیٹیکل ہیپننگ سارا دن کس قسم کی تھی اس کے بعد ایکسپیکٹڈ تھا سب کو لگ رہا تھا کہ کاروائی شاید آج رات کو ڈالے گی پنجاب پولیس پنجاب گورنمنٹ ڈالے گی اور اب کھل کھل آ کر دیار گونہ ٹیک دے چانسز کیونکہ پولیس کی بھاری نفری موجود ہے بھاری نفری موجود ہے سو باقی جو جو اپ ڈیٹس ہوں گے میں وہ آپ تک پہنچانے کوش کروں گا مجھے کوئی ایک دو اوفیشلز جاننے والے جی بٹے ہاں وہ میں دیکھا تھا میرے بھائی بتا رہے ہیں کہ جو دوسری روڈ ہے جو بطب یوں آپ جائیں گے تو ونوے والی سائیڈ کے بھی اوپر بھی نیر کی اس سائیڈ سے واپس ریڈ کرنے کے لیے بھی اتنی نفری اس طرح بھی لگا دی گئی ہے تاکہ زمان پاک و عمران خان صاحب کی رہاجکہ کو سینڈوچ کیا جائے دونوں طرف سے ریڈ کیا جائے بہرحال مجھے کچھ سینئر اوفیشلز نظر آئے ہیں جو جاننے والے ہیں میں ذرا آف در ایکٹ جا رہا ہوں میں آف کیم جا رہا ہوں ذرا مجھوں سے بات کر لینے دیجئے پھر آپ کو مزید اپڈیٹ کروں گا جب میں آپ سے مخاتب ہو میرے پیچھے پولیس کی اور گاڑی جائیں ہیں وہ بھی آنا سٹارٹ ہوگی ہیں اور یہ ایلیٹ کی گاڑی جائیں ہیں اور انٹی رائیٹ فورس ہے ان کی گاڑی جائیں بھی آنا سٹارٹ ہوگی ہیں بہرحال میں آپ کو تھوڑی دن واپس جوائن بیک کرتا ہوں مجھے تھوڑی انفرمیشن گیدر کر لینے دیجئے